اب آج آتے ہیں سٹیج آف لرننگ سٹیج آف لرننگ کی طرف بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس کو توڑا سا غور سے سنیں تو آپ کے لیے اس کو یاد کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا میں اگزامپلز کے ذریعے آپ کو یہاں پر ایک سمری دوں گا اور آگے سلائیڈ میں پھر اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمائے ساتھ ایک سٹیج آتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں انکونشیس انکمپیٹنٹ کہتے ہیں انکونشیس انکمپیٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمائے ساتھ امثال کے طور پر جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جاہل لوگ جو ہے ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں پتا نہیں ہوتا نہ ہی نالج بھی اس پر انفارمیشن کے بیس پر ان کو کچھ پتا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کام کرنے کے سکلز ہوتے ہیں تو ایسے بندے کو ہم کیا کہتے ہیں جاہل کہتے ہیں تو انکونشیس انکمپیٹنٹ میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں اس کٹیگری میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کنڈیشن بلکل جاہل لوگ کی طرح ہوتی ہے مثال کے طور پر کچھ ایسے نرسز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایسا نرسز جس کے پاس نہ تو سکلز کے حوالے سے نالج ہے اور نہ ہی ان کو کوئی سکلز آ رہی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کہلائیں گے یہ ہمارے ساتھ انکونشیس انکمپیٹنٹس کہلائیں گے مطلب نہ تو ان کے پاس انکونشیس مطلب نہ تو وہ ان سکلز سے باخبر ہے جو کہ نرسز کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو وہ سکلز آتے ہیں انکمپیٹنٹس سے مراد نہ قابل جو کہ قابل نہ ہو اور انکونشیس سے مراد جو کہ بے خبر ہو کونشیس ہم کسی کہتے ہیں جس کو خبر ہو انکونشیس جس کو خبر نہ ہو انکمپیٹنٹ مطلب جو کہ قابل نہ ہو اور کمپیٹن مطلب جو کہ قابل ہو تو انکونشیس انکمپیٹن سے مراد وہ لوگ جن کو نہ نالج کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو سکلز آتے ہو تو اس کو ہم انکونشیس انکمپیٹن کہیں گے اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ اس کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے جس کو ہم کونشیسلی انکمپیٹن کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک نرز ہے مثال کے طور پر میں اپنی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں اگزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے سیریس نہیں ہے لیکن اگزامپل کے دور پر میں آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے مختلف سبجیکٹ میں کوسٹنز کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے پوچھتے ہیں تو تیوریٹیکلی میں بہت زیادہ سکرونگ ہوں لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ جو ہے آئی وی کینولا جو ہے پاس کرے ٹھیک ہے یا آپ مجھے کہے کہ آئی ایم جو ہے انجیکشن لگائے تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ آئی وی مجھے کس طرح سے جو ہے پاس کرنے ہے یا آئی ایم جو ہے مجھے کہاں پر لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے جو نیڈل اینگل ہے وہ میں نے کس اینگل میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اینگل میں نے کس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے کونسا اینگل جو ہے میں نے لینا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نولیج تو میرے پاس ہے لیکن مجھے اس نولیج کو جو ہے پریٹیکل کرنے کی جو جو ہے ابemu bliver put اینگل ہوگا اس اینگل میں کyonسیسلی انکامپیٹنٹ کہ لاؤں گا، کن ہیں labor تو میرے پاس ہے لیکن اس نالیج کو practically کرنے کے لیے مجھے ٹھیک ہے مجھے تو اس کو ہم کیا کہیں گے encrypt کہیں گے تیسرا جو تیسری جو کلاس آتی ہے ہمارے ساتھ وہ ہے consciously competent جس میں آپ کے پاس knowledge بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان knowledge کو practically کرنے کی قابل بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں conscious competent کہتے ہیں جیسے کہ آپ student ہیں آپ student کے پاس اب تھوڑی بہت knowledge بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو skills already آتے ہیں already up train ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے consciously competent کہیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اس کی اگر مزید simple example میں آپ کو دوں تو start میں جو نئے نئے driver بانتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نئے driver جو ہے وہ تو گاڑی اچھی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سوچ سمجھ کر بہت غور کے ساتھ attentive بیٹھ کر وہ اپنے driving کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے ابھی نئے نئے گاڑی چلانے سیکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس وجہ سے وہ جو ہے بالکل actively جو ہے driving کے دوران بیٹے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور driving کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم consciously competent کریں گے جبکہ unconscious competent سے مراد یہ ہے کہ driver کے جو expert لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے driving میں expert ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ پھر بلا خوف بغیر خوف کے بغیر کسی tension کے گاڑی کو جو ہے انہوں نے ہوای میں اڑائی ہوئی ہوتی ہے اور gear بھی جو ہے بغیر دے کے جو ہے وہ gear کو change کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے مطلب بہت اچھے طریقے سے بغیر کسی خوف وہ پہ کر کے جو ہے وہ driving کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم unconsciously competent کہیں گے مطلب جو experience full بندے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ experience ہوئی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ unconscious competent category میں آتے ہیں تو اس کی سمجھ آ گئی آپ students کو کہنا ہی اچھا جی یہ دوبارہ بتا دیں ایک ایک لائن کی definition کے طرح اچھا جی انکونشس انکمپیٹن انکونشس کسی کہتے ہیں انکونشس سے مراد جس میں آپ بے خبر رہتے ہیں انکمپیٹن سے مراد کسی کام کی کرنے کی قابل نہ ہو تو وہ لوگ جو کہ نہ کسی سکل سے نہ کسی سکل کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو وہ سکل آتی ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے انکونشس انکمپیٹن کائیں گے اسی طرح سے دوسری لوگ کے دوسری جو category ہے وہ کانشیس انکمپیٹن ہے مطلب ان کو knowledge تو ہوتی ہے ان کے پاس سکیوری تو ہوتی ہے لیکن وہ سکلز ان کو نہیں آتے کیا اور نہ ہی اس سکلز کو کرنے کے لیے ان کے پاس کانفیڈنس ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ہم کانشیسلی انکمپیٹنس کہیں گے مطلب ہر چیز کے بارے میں جاننے کے باوجود وہ ان چیزوں کو پرفارم نہیں کر پا رہے ہو تو اس کو کانشیسلی انکمپیٹنس کہیں گے اسی طرح سے کانشیسلی کمپیٹنس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ان کے پاس knowledge بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سکل بھی ہوتے ہے لیکن وہ جو ہے بلکل سوچ سمجھ کر ہر ایک کام کو کرتے ہے ٹھیک ہے مطلب ان کی ابھی اتنی زیادہ experience اس میں ایکسپرڈ ابھی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوچ سمجھ کر ہر ایک کام کو صحیح طریقے سی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کانشیسلی کمپیٹنس کہلائیں گے اس کے علاوہ جو انکونشیس کمپیٹنس لوگ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ ان سکلز میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہوتی ہے مطلب جو experience لوگ ہوتے ہیں جو جن کو جو ہے سوچنے کے لیے مطلب ان کو ایک کام کرنے کے لیے جو ہے پھر سوچتا نہیں پڑتا اور وہ بغیر سوچے جو ہے اس کام کو بلکل ٹھیک تاک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم انکونشیس کمپیٹنس کہیں گے صحیح ہو گیا ڈی سو شکر اوکی اب یہاں پر ہم اس جو ہم نے پڑا تو اسی کو ہم یہاں پر کیا کریں گے word by word revise کریں گے سب سے پہلا جو سٹیج ہے ہمارے ساتھ سٹیج ہوتا ہے جس میں ہم بلکل جاہل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز کے بار میں پتا نہیں ہے مطلب ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم جو ہے اپنے آز کلاس کی یا ہمارا جو سیکنڈ سمیسٹر ہے اس میں کتنے سبجیکٹ ہے اور کون کون سے سبجیکٹ ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس سٹیج کو ہم کیا کہتے ہیں انکونشیس انکمپیٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہے we do not know what we do not know ٹھیک ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز کے بار میں پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ انکونشیس انکمپیٹنس کہل آئے گا اس میں ہمارا جو کونفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پیک پر ہوتا ہے اور پیک پر اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کسی چیز کے بار میں پتا نہیں ہوتا لیکن ہم جو ہے ہم نے اپنے آپ کو شیان مرتب چاہ کے تشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور ہم اور کونفیڈنس لی جو ہے چیزوں کو کرنے کی جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہے لیکن جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے کے کرنے کی قابل بھی نہیں رہتا ٹھیک ہے تو یہ یوزولی اس ٹیٹ میں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بار میں پتا نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ لا دے میں کرتا ہوں اور مجھے تو یہ چیز آتی ہے تو اس طرح کے لوگوں میں جو ہے اس طرح کی کونفیڈنس آئے جاتی ہے اس کے علاوہ we have little experience اور skill ظاہری بات ہے جب ہمیں کسی چیز کے بار میں پتا نہیں ہے تو experience اور skill کہاں سے آئے گی تو اس وجہ سے ہمیں پاس جو skill اور experience سے وہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے we are unaware of a deficiency in the subject اور skill کسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے یا ہمیں کون سی چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ unconscious incompetence stage میں ہماری جو condition ہے وہ یہ ہوتی ہے stage two ہمارے ساتھ conscious incompetence ہے conscious incompetence میں کیا ہوتا ہے is our awareness involved into this stage we begin to realize how little we know اسی طرح سے جب ہم پھر اپنی nursing کیوری کو start کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اچھا تو میرے پاس جو knowledge تھی وہ تو نہ ہونے کے برابر تھی اور مجھے تو کسی بھی چیز کے بارے میں پتا نہیں تھا اکثر ہم اپنے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ جب کوئی بات کرتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہوتا اور وہ پھر جب ہم جان لیتے ہیں تو ہم یہی expression دیتے ہیں کہ اچھا تو یہ بات تھی میں تو کچھ اور ہی توچ رہا تھا یا میں تو اس کے بارے میں خیالات میں کچھ اور ہی تھے لیکن جب حقیقت ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کی گہرائی کے بارے میں پتا چل جاتی ہے صحیح اور اسی طرح سے جب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کام تو اس طرح سے ہوئے اور میں اس کو اس طرح سے کرنا والا تھا اگر میں اس کو کر لیتا تو میں تو تباہ ہوتا ہی ہوتا ساتھ میں دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی میرے ساتھ تباہ ہو جاتے تو اسی وجہ سے ہمارا جو کونفیڈنس لیول ہے وہ ایک دم سے نیچے چلا جاتا ہے ڈروپ ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم تو نکم میں ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے نکمہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انکمپورٹیبل محسوس کرتے ہیں we become aware of the existence and relevance of the skills as we as well as our deficiencies in this area اور اسی طرح سے ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سے skills ہمیں سیکھنے چاہیے کون سی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور کون سے areas میں جو ہے ہم کمدور ہے تو اسی طرح سے اس سٹیج میں ہم ان کمیوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے we begin to realize how much we don't know ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے جائل ہیں یا ہمیں کتنے پرسنٹ جو ہے چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہیں practicing the skills takes all our concentration اور اسی طرح سے پھر ہم جتنے بھی time گزارتے ہیں تو پھر ان skills کو practice کرنے میں گزارتے ہیں اور پوری concentration جو ہے پھر ہمارے practice پر ہوتی ہے much learning اکر اور اسی طرح سے stage 2 conscious incompetence یہ ہمارے ساتھ وہ stage ہے جس میں تقریباً 82 70 to 80% learning جو ہے ہم conscious incompetence stage میں کرتے ہیں ٹھیک ہے mcqs کے حوالے سے یہ سارے point جو ہے بہت زیادہ important ہے مطلب آپ سے exam میں پوچھ ساتے ہیں کہ ہمارے ساتھ learning کی وہ کونسی stage ہے جس میں سب سے زیادہ learning ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ conscious incompetence stage ہے ٹھیک ہے stage 3 stage 3 میں کہتا ہے کہ conscious competence we achieve conscious competence in a skills we perform it constantly and willingly we can perform the skill but it takes attention and concentration جیسے کہ میں نے آپ کو start میں بتایا کہ جب آپ نئے نئے گاڑی سیکھنا اور گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کام تو آتا ہے لیکن جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بلکل سوچ سمجھ کر اور بلکل attentive بیٹھ کر آپ کیا کرتے ہیں to perform the skill اور اسی طرح سے پھر جب جو بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کام کو ہم سوچ سمجھ کر کیا کرتے ہیں اس کو perform کرتے ہیں we can perform the skills without assistance اور اسی طرح سے اس stage میں ہم بغیر کسی کے سپورٹ کے کام کو کیا کرتے ہیں perform کرتے ہیں skills perform کرتے ہیں we realize how much we have learned اور اسی طرح سے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہم نے کتنا پرسند سیکھ لیا ہے this is the stage where many choices to remain however true mastery is not attained until the fourth stage of learning اور اسی طرح سے یہی وہ stage ہے جس میں جب ایک بندت تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے تو سیکھنے کے بعد پھر وہ مزید practice کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کی جو learning ہے وہ اسی stage تک محدود رہتی ہے لیکن اس کی جو mastery ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت تک master کسی بھی skill میں نہیں بن سکتا جب تک اس نے 4 stage کو achieve نہ کیا ہوا ہو جو کہ ہمارے ساتھ unconscious competence ہے ٹھیک ہے in the final stage the skills become so practiced that it enter the unconscious part of the brain and it becomes second nature this is where we can do something effortlessly and without thinking about it جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک example دوں تو جب start میں ہمارے ساتھ جو touch mobile آیا تھا ٹھیک ہے تو touch mobile پر ہمارے ساتھ جو کی پیٹ ہوا کرتی تھی تو اس کی پیٹ میں جو alphabet ہے اس اس کو use کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو use کرتے کرتے ہماری جو seat ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم پر منٹ کے لحاظ سے یا پر سیکنڈ کے لحاظ سے تقریباً دو تین پیراگراف ہم لگ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہماری experience ہو گئی ہے ہم اس کی بورڈ کو use کرنے میں expert بن گئے ہیں تو اس وجہ سے اگر ہم دیکھیں بینا مطلب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کی پیٹ کو دیکھے باغیر کیا کرتے ہیں رائٹنگ کرتے ہیں یا چیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ experience کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مسلسل training کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے مسلسل practice کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے so in this stage our confidence ability have peaked اور اسی طرح سے یہی وہ stage ہے جس میں ہمارا confidence اور جو ہماری ability ہوتی ہے تو وہ 100% ہوتی ہے we no longer have to concentrate on what we know do اسی طرح سے پھر ہمیں کسی کام کو concentrate کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی کام کو کرنے کی بلکہ اس کو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں we can do but don't necessarily know how we do ہم ہر کام کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پھر یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ اس کام کو آخر میں نے کس طرح سے اتنا trick کیا ٹھیک ہے this is the stage when the skills become almost a habit and we are able to be successful without concentration اور یہی وہ stage ہے جس میں جو skills ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے unconscious competence یہ ہمارے ساتھ وہ stage ہوتا ہے جس میں جو skills ہوتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عادت کو کم عادت کو کرنے کے لیے ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ قدرتی طور پر ہمارے mind میں sit up ہو چکی ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہم اس کام کو بغیر کسی سوچ سمجھ کے آسانی سے کر لیتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ unconscious competence stage میں ہوتا ہے اب یہاں پر ہم بات کریں گے فیکٹر ایفیکٹن لرننگ وہ کون سے فیکٹر ہے جو کہ ہماری لرننگ ایبیلیٹیز کو ایفیکٹ کر سکتی ہے متاسب کر سکتی ہے سو اس میں ہمارے ساتھ there are many factors that influence learning include ability, motivation and desire to learn ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے لرننگ ایبیلیٹیز کو کیا کر سکتی ہے متاسب کر سکتی ہے جس میں ہماری ایبیلیٹی صلاحیتی آ جاتی ہے motivation level اور desire to learn ہماری جو چاہت ہوتی ہے یہ آ جاتی ہے جو کہ ہمارے لرننگ ایبیلیٹیز کو ایفیکٹ کرتی ہے اس میں پہلے نمبر پر انوارمنٹل فیکٹر ہے انوارمنٹل فیکٹر میں کیا آتا ہے temperature, light, noise, silence and design انوارمنٹل فیکٹر مطلب اگر ماحول ایسا ہو جو کہ آپ کے لیے جو ہے comfortable نہ ہو ٹھیک ہے بہت چھوڑ شرابہ ہو proper lighting system نہ ہو یا بہت زیادہ خاموشی ہو ٹھیک ہے یا جو temperature ہے وہ comfortable نہ ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر آپ کی جو concentration ہے وہ learning پر نہیں رہتی ہے اور آپ کی جو learning ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کے انوارمنٹل جتنے بھی فیکٹر ہے مطلب proper temperature ہو proper lighting ہو nice جو ہے وہ بلکل نہ ہو silence بھی اتنی زیادہ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو خوف آئے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کے learning ability جو ہے وہ enhance ہوگی emotional factor میں اگر آپ motivated ہو ٹھیک ہے اگر آپ ایک کام کو مسلسل کرتے ہو اسی طرح سے غور وہ فکر کے ساتھ کرتے ہو اس کو جو ہے پسند کرتے ہو اور responsibility کے ساتھ جو ہے اس کام کو کرتے ہو تو اس سے آپ کی جو learning abilities ہے وہ effect ہوگی اور آپ آسانی سے چیزوں کو سیکھیں گے social factor میں آپ کی جو ہے بزاتے خود سلف آ جاتا ہے پیر آ جاتا ہے اور ٹیم مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اکیلے بیٹھ کر زیادہ چیزوں کو یا اکیلے سے خود سے کام کرتے چیزوں کو زیادہ سیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گروپ میں بیٹھ کر مل جل کر چیزوں کو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیم بنا کر as a team کام کرتے ہیں اور چیزوں کو learn کرتے ہیں اسی طرح سے language اور communication ہو گئی facilitator interpersonal skills ہو گئے degree of participation of facilitator and learner یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ learning کو کیا کرتے ہیں متاثر کرتی ہے اگر یہ ساری چیزیں normal ہو تو ہماری جو learning abilities ہیں وہ کیا ہوگی normal ہوگی فیزیولوجیکل فیکٹر میں آپ کی جو perceptual ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ جو ہے توڑے music لگاتے ہیں اور music کے ساتھ وہ چیزوں کتابوں کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خاموشی میں جو ہے کام بہت زیادہ جو ہے آسانی سے کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب ابھی جیسے میں آپ student کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ student کو teach کر رہا ہوں تو ایسی انداز میں وہ اپنے ساتھ reading کر کے چیزوں کو کیا کرتے ہیں سیکھتے کے یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں فیزیولوجیکل فیکٹر میں آتے ہیں کچھ زیادہ ٹائم میں چیزوں کو learn کرتے ہیں کچھ کم ٹائم میں cognitive فیکٹر میں these factors involve آپ کے جتنے بھی community function ہیں like concentration ہو گئی memory abilities ہو گئی اور raising مطلب کچھ لوگوں کی جو چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ آسانی سے چیزوں کو جلدی جلدی یاد کر لیتے ہیں کچھ لوگ concentration دینے کی وجہ سے چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے learning ability کو کیا کرتے ہیں متاثر کرتے ہیں assertive behavior assertive behavior کیا ہے assertive behavior is it is a behavior which enable a person to act in his own best interest to stand up for himself without undue anxiety to express his honest feeling comfortably or to exercise his own right without denying the rights of other assertive behavior سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ behavior ہوتا ہے جس میں ایک شخص بزاتے خود اپنی دلچسپی کو دکھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز اتاتے ہیں اپنے حق کے لیے جو ہے وہ کڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے جو responsibility ہے اپنے جو دلچسپی ہے اس کا کیا کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے جو کام ہے اس کو perform کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح کی جو behavior ہوتی ہے اس کو assertive behavior کہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ dear students unit نمبر 2 تھا جو کہ میں نے آپ شیئر کیا اگر کوئی question ہو تو آپ question پوچھ سکتے ہیں سر اس کو دوبارہ explain assertive behavior assertive behavior سے مراد ایسا behavior ایسا رویہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں جس میں آپ اپنی دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس میں آپ اپنے حد کے لیے جو ہے آواز اٹھاتے ہیں اور جس میں جو ہے آپ اپنے جو feelings ہیں اپنی جو امانداری ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں میں بظاہر خود جو ہے خود دلچسپی لے رہا ہوں اور میں امانداری کے ساتھ یہ کام کروں گا اور اپنے جو حقوق ہے اس کا خیال رکھوں گا اور دوسرے کے حقوق کا بھی جو ہے خیال رکھوں گا تو اس طرح کی جو behavior ہوتی ہے اس کو ہم بتا جاتے ہیں assertive behavior دیکھتے ہیں کوئی اور question ہے students کا reasoning 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 کا میں نے آپ کو بتایا reasoning سے مراد یہ ہے کہ آپ چیزوں پر جو بحث مباعثہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بحث مباعثہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو discuss کرتے ہوئے اس سے آپ ایک conclusion نکالتے ہیں اس سے آپ ایک result نکالتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم reasoning کہتے ہیں سہیے سر جو جی جی سر جو فور سٹیج جو آپ نے بتایا ہے اس نے کس طرح ہے فور سٹیج جو ہمارے ساتھ ہیں unconscious competence یہ والا جی سر unconscious competence سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ سٹیج ہوتا ہے جس میں بندہ جو ہے ایک skill میں وہ master بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ایک skill میں master بن جاتے ہیں تو master سے مراد یہ ہے کہ وہ skill جو ہے آپ کی عادت بن جاتی ہے اور عادت جو کام لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ آپ خود بخود ہی کر لیتے ہیں اور بلکل ٹک ٹاک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم unconscious competence کہتے ہیں Okay کوئی اور question ہے